ایک موضوع جس کی جانب توجہ دلانا بہت ضروری ہو گیا ہے اور تقریباً اب ہر جگہ اس کی جانب ایک دفعہ میں توجہ ضرور دلاتا ہوں کہ ہمیشہ اس کو میں آج کل ڈسکس کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا کنفیوجن سا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت کو کچھ نہ کہیں اور نسبت دی جاتی ہے کہ جی علماء اور مراجع فرما رہے ہیں تو ایسا قطن نہیں ہے مراجع نے جو حکم دیا ہے چاہے وہ آگا خامنائیوں چاہے آگا سستانیوں وہ کہا ہے کہ کسی کے بزرگان کی توہین نہ کرو گندی کوئی زبان استعمال نہ کرو بہت بڑا فرق ہے گندی زبان استعمال کرنے میں اور حقائق کو بیان کرنے میں اور اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے اور قطن فرمایا ہے اور تمام مسلمانوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کی توہین کرنا الگ ہے حقائق بیان کرنا الگ چیز ہے لیکن ان کے لئے دلوں کو نرم کرنا اگر کوئی یہ کام کرے تو یہ بدترین گناہ ہے کہ ان کے لئے دل کو نرم کیا جائے یا ان کے لئے راہوں کو ہمبار کیا جائے اگر اتحاد کے نام پہ کوئی یہ کام کر رہا ہے کہ کسی بھی دشمن خدا کسی بھی دشمن رسول اللہ کسی بھی دشمن اہل بیت کے لئے دل کو نرم کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جب انہوں نے ارشاد فرمایا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر فتنہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں اہل بیت کے فضائل اور دشمنان اہل بیت کی خباست تو یہ ہم پر بتانا لازم ہے لہٰذا کھل کے کہیں کسی چیز کو ڈسکس کرنا الگ موضوع ہے اندر ایک اپنے لوگوں کو آگا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور ضروری چیز ہے اور پھر ایک جملہ کہا جاتا ہے آج کل جو بہت عام ہو چکا ہے اور بہت سننے میں آتا اور خصوصا ہم لوگوں کو تو بہت سننے کو ملتا ہے اور بعض دفعہ اس پر نصیحت بھی کی جاتی ہے اور بعض دفعہ جب اس نصیحت پر عمل نہ ہو تو ہمیں مخالفت بھی اٹھانی پڑتی ہے وہ کیا ہے کہ جی آپ صرف فضائل بیان کریں دشمنوں کے ذکر کی کیا ضرور ہے تو یہ بھی ایک انتہائی زہریلہ ڈوس ہے کہ صرف فضائل بیان کریں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فرض کریں کہ اپنے بچوں کو صرف ہم نے فضائل بتائے پنجتن کے فرض کریں بعد میں بچوں نے عمر کے کسی مرحلے میں چالیس سال میں پچاس سال میں دشمنان اہل بیت کے بھی فضائل سن لیے فرض کریں ہم نے پنجتن کے فضائل بتائے صرف اور دشمنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اب بچہ چالیس سال کا ہو گیا پچاس سال کا ہو گیا ہمارے مرنے کے بعد اور بچے نے فضیلت سنی حضرت سلمان فارسی کی وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا کرے گا اس نے فضیلت سنی جناب امار کی جناب مقداد کی جناب حجر بن عدائی کی یا جناب مالک اشتر کی وہ قبول کرے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران اگر اور بعض لوگوں کی تعریف بھی سن لی تو وہ کیوں قبول نہیں کرے گا وہ انہیں بھی قبول کرے گا اور یہ کہہ کے قبول کرے گا کہ ہمارے اببہ نے اپنی نالج کے حساب سے پانچ افراد کا ذکر کیا اور باقیوں کا ذکر ہمارے استاد نے یا پڑوسی نے یا محلے کی مزد والے نے کر دیا قاتلان جناب سیدہ کا دشمنان مولا امیر المومنین کا تو نتیجہ کیا ہوگا اب یاد رکھیں کہ ہماری نسل سے صحیح اسلام اور دین ختم ہو جائے پس یہ یاد رکھیں کہ صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت کھری اور واضح بات صرف فضائل اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں کی معرفت اور ان سے برات نہ اور برات کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں پتا ہو کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے انبیاء کے مقابلے میں کبھی قابل تھا کبھی شداد تھا کبھی حامون تھا کبھی قارون تھا کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں کوہین تھے کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں جالی قسم کے رہبائے تھے کبھی جناب عیسیٰ کے مقابلے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے کو جانتے ہوں اور برے کو نہ جانتے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملے کو ایسے چھوڑ دیا جائے کہا ہے کہ پتہ چلے کہ دشمن کی کیا خصوصیت اور تبررے سے خطن کے معنی یہ گالی گلوج اور کہیں بھی نہیں ہوتی اگر کوئی ایک آدھ آدمی کرتا ہو کچھ کر لیتا ہو تو اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے شیعہ قوم کا ایک اظہار براہت چاہے وہ عوض باللہ من شیطان رجیم کے ذریعے سے ہو چاہے وہ لا الہ کے ذریعے سے ہو اور جب تک آپ تین سو ساٹھ اس زمانے کے بتوں کا انکار نہیں کریں گے تو اس ایک کے اقرار کا فائدہ نہیں ہے اس دل میں کہ جہاں تین سو ساٹھ یا اس سے زیادہ بتوں وہاں پر ایک اللہ کے ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان تمام خباستوں کو نکالنا ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر کو کرنا ہوگا انبیاء کے مقابلے میں جتنے تاغوت آئے ان سب کو جاننا ہوگا ان سب کا انکار کرنا ہوگا پھر انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا آئمہ کے مقابلے میں جتنے تاغوت آئے ان سب کا انکار کرنا ہوگا اور ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہو تو یہ ایک چیز اس کی جانب توجہ دیں کیونکہ یہ بہت ہی شدت سے کی نظریہ چل رہا ہے اور عام طور پر ایک سادہ آدمی کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح جبکہ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے لہذا ابھی مشہور و معروف ایک لاہور کے مدرسے کے پرنسپل اور مدیر نے بھی فرمایا کہ جو شیعوں نے اصحاب کا حق ادا نہیں کیا اور اصحاب آپس میں باٹے لئے ہیں تو یہاں جواب یہ ہے کہ ہم نے اصحاب باٹے نہیں ہیں اور جن لوگوں نے اہل بیت کے حق پو پامال کیا ان کا احترام نہیں کرتے اتنی سادی سی بات ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا اہل بیت کا حق ادا کیا لیکن ہمارے مقابلے میں دوسرا مکتب ہے وہ شور مچاتا ہے اصحاب کا لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ ان اصحاب کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا وہ زیادہ ان کا کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے لئے مشکلات ہو جاتے ہیں تو اصحاب کو ہم نے نہیں باٹھا اصحاب کو باٹھنے کا میار ولایت مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب لہذا جب اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین سے فرمایا یا علی لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغذوك الا منافقون کہ اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مؤمن ہو تم سے کوئی بغذ نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو تو اشرف الانبیاء کیا چاہتے تھے اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو ماننے کے بعد اور اس حدیث کو سننے کے بعد مولا امیر المؤمنین سے محبت کرنے والے اور مولا امیر المؤمنین سے بغذ کرنے والوں کو برابر سمجھیں ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ علی کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ ان میں سے کون رحمت اللہ ہے کون لعنت اللہ ہے یہ اشرف الانبیاء کہ حدف ہے اس روایت کے ذریعے سے یہ آپ نے کیوں فرمایا یہ فقط حدیثِ قصہ میں نہیں ہے اس مفہوم کی روایت ترمیزے میں بھی ہے کہ اہلِ بیت کا یہ مقام جن سے تم محبت کرتے ہو جو تم سے محبت کرے گا جو تمہارے لئے سلامتی ہوگا میں اس کے لئے سلامتی ہوں جو تم سے جنگ کرے گا میں کیا ہوں میں جنگ کروں گا نہیں یاد رکھیں اس کے معنی بہت اچھے ہیں بہت زیادہ سخت معنی ہے کہ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین فرما رہے ہیں ذہن میں رکھیں کوئی آپ اور میں نہیں کہہ رہے ہیں اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ جو تم سے حرب کرے گا جنگ کرے گا میں اس سے جنگ نہیں کروں گا سلام علیہ کیا فرما رہے ہیں میں خود اس کے لئے جنگ ہوں جو تمہارے لئے سلامتی ہے تو میں سلامتی ہوں جو تمہارے تم سے جنگ کرے گا میں جنگ ہوں خود اس کے لئے اسے عربی میں کہا جاتا ہے زیدون عدلون کے باپ سے کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ آدمی آدل ہے اور کسی کے لئے آپ کہیں کہ یہ آدل نہیں ہے یہ تو خود عدل ہے یہ آدمی حسین نہیں ہے یہ تو خود حسن ہے یہ آدمی با اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ہی حسن اخلاق ہے یعنی اتنا عالی ہے کہ یہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے یہ تو خود ہی اچھائی ہے کہ صفت اچھی نہیں تو خود ہی اچھائی ہے اشرف الانبیاء نہیں فرما رہے کہ میں جنگ کروں گا فرما رہے میں جنگ ہوں اب اگر اتحاد کرنا ہے اور قتن کرنا چاہیے تمام مسلمانوں سے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب اپنے شیعوں کو ملامت کی جائے اور کہا جائے کہ ہم نے باٹ لیں گے ہم نے نہیں باٹ آیا انہوں نے اہلِ بیت سے اپنے آپ کو دور کیا ہم ان سے دور ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو اہلِ بیت سے دور کیا ہم ان سے دور ہو گئے اب یہ کہ حق ادا نہیں کیا کونسا حق ادا کیا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ جنابِ سلمان کو یاب الفاظ دیگر اور اچھی مثال دی جائے کیا یہ ممکن ہے کہ جنابِ ابو ذر کو اور جنہوں نے ان کو جلا وطن کیا دونوں کو ایک سمجھیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سیاسی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی دشمن کی مخالفت کرنی چاہیے اور قتن کرنی چاہیے کیا یہ ممکن ہے قاتل اور مقتول کو ایک سمجھا جائے کیا یہ ممکن ہے ظالم و مظلوم کو ایک سمجھا جائے خود ان سے سوال کیا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ ساؤت افریقہ میں ظلم کرنے والوں کو نینسل منڈیلا کو ایک سمجھا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ فلسطینیوں کو اور اسرائیلیوں کو ایک سمجھا جائے برابر یہ کیسے ممکن ہے اب زیادہ سے زیادہ اگر انسان کو کہنا ہو تو یہ کہہے کہ بھئی حالات سازگار نہیں ہے بہت سارے کام کھل کے نہ ہو لیکن ایسی بات کرنا کہ جس سے اگلی نسلوں میں انحراف حیل جائے تو قطعا ان کاموں سے بچنا چاہیے اب اصحاب کے بارے میں کہ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا وہ کونسا حق ہے اور ہم نے بات لیے تو ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے میں میار ہے اصحاب کا جو اشرف الانبیاء کو جنہوں نے مانا اور ان کی زندگی میں ہدایت پہ دنیا سے چلے گئے وہ ہمارے لئے حق ہے اگر اشرف الانبیاء کی زندگی کے بعد وہ باقی رہے تو اب میار یہ ہے کہ اگر مولا علی کا ساتھ دیا اور احترام کیا اور انہی کے احترام اور محبت پہ دنیا سے چلے گئے تو وہ ہمارے لئے علیہ السلام لیکن اگر مولا علی کے بعد یا مولا علی کی زندگی میں ان کے دشمن ہو گئے یا مولا علی کے بعد امام حسن کے دشمن ہو گئے تو ہمارے لئے وہ بیکار اب اگر امام حسن کے تابع ہو گئے امام حسن کی زندگی میں چلے گئے اور ہدایت پہ رہے تو سلام لیکن اگر امام حسن کے مخالف ہو گئے یا ان کی زندگی کے بعد امام حسن کے مخالف ہو گئے تو اور اگر امام حسن کی زندگی میں چلے گئے ہدایت پہ تو سلام لیکن اگر امام حسن کے مخالف ہو گئے یا بعد میں امام زمال عبدین کے مخالف ہو گئے تو کام خواہ اگر امام زمال عبدین کی زندگی میں چلے گئے یا امام زمال عبدین کے بعد امام محمد باقر کے حامی ہو گئے ان کی خدمت میں آ گئے تو ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن اگر ان کے مخالف ہو گئے تو کوئی سوہ ختم ہو گئے اب یہ جو ہم نے مثال دی اس پر ایک ہستی پوری طریقے سے اترتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک زندہ رہے وہ تھے جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ کہ ہماری جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے میار جو ہے وہ اہل بیت کی مفتدہ تھے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بعد میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی ہوئے بعد میں امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہوئے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہوئے بعد میں امام زین العبدین علیہ السلام کے صحابی ہوئے اور بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی اور ان کی خدمت اقدس میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر تم میرے فرزند کو میرے جانشین کو محمد کو جن کا لقب ہوگا باقر اور وہ علم کو کھول کھول کر بیان کریں گے تم ان کا زمانہ پاؤ گے جب ان کا زمانہ پائے تو ان کو میرا سلام اب اگر یہ جناب جعبر امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ پاتے اور ان کے خلاف ہو جاتے تو کیا ہوتا تو میار جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے اور یہ وہی میار ہے جس کے جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی کیا توجہ دلائی اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی عجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو تو اصحاب کے معاملے میں جو میار ہے اور ہر انسان کے معاملے میں جو ہمارا میار ہے اگر وہ اہل بیت کی مودت رکھتا ہے تو قابل احترام اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو اس سے ہمارا کو تعلق نہیں اور یہ ناممکن سی بات ہے کہ جو اہل بیت سے مودت کرے اور جو اہل بیت کا دشمنوں ان دونوں کو برابر سمجھیں خاموش ہو سکتے ہیں جان کے خطرے کی وجہ سے خاموش ہو سکتے ہیں کسی اور مسئلہ ہے لیکن اس خاموشی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی فائدے کے لیے ہم کہیں کہ نہیں دونوں برابر ہیں نہ برابر نہیں ہے اگر فیرون کے دور میں ہم ہوتے اور مخالفت نہ کر سکتے ہوتے تو بے شک ہم مخالفت نہ کریں لیکن یہ کوشش نہ کریں کہ جناب موسیٰ اور فیرون برابر ہیں یہ والی جو کوشش ہے یہ کام خرم کریں